موسیقی 29 افراد کے گروہ میں ایک رہبہ بھی شامل تھی جو بہت سادہ لیکن دلکش شخصیت کی مالک تھی وہ بہت خوشگوار اور شگفتہ مزاج رکھتی تھی ہر کام میں سلیقہ شعار اور سخت جدو جہد کرنے والی خاتون تھی اپنے شہانہ اتوار کی وجہ سے وہ تعظیم کے لائق سمجھے جاتی تھی اخلاقاً وہ بہت نرن دل اور ہمدرد تھی اس کا پہناوہ بہت نفیس اور امدہ تھا اس کے لباس پر ہر اے کندہ کیا ہوا تھا جس کے بعد دکھا تھا محبت پاتے ہیں یا عالم اور اس گروہ میں ایک رہبہ پھائیرس بھی شامل تھی اور قائوہ سے چک چک Näسے بhtا ہے ۔ اپنے کی کوئی خانے کlide ا 그랬ور سلام اگر last اس کی سب سے بڑی ملاجات سینج الڈیس کے نام پر ہوتی تھی جس کی مسکراہت بہت سادہ اور کم عمیز تھی اس کی سب سے بڑی ملاجات سینج الڈیس کے نام پر ہوتی تھی That is, her smiling was very simple and coy Her greater soul was birthed by سینج الڈیس سینج الڈیس کے نام پر ہوتی تھی اور اسے کہا جاتا تھا ماجم ایگلن چھینے ماجم ایگلن چھینے ماجم ایگلن چھینے پھول ویگل شیسوں دا سیروسی جووینے اور با بڑی خوبصورتی سے الہامی نغمات گایا کرتی تھی اور اسے ماجم ایگلن چھین کے نام سے پکارا جاتا تھا اور وہ الہامی نغمات بڑی خوبصورتی سے گایا کرتی تھی ماجم ایگلن چھینے ماجم ایگلن چھینے ایگلن چھینے جای ویرات مساری ماجم ایگلن چھینے ایگلن چھینے ایگلن چھینے اور میں چھینے ایگلن ایگلن چھینے خاص لہجے میں بولنا سیملی مناسب انداز میں فیٹسلی شاندار طریقے سے انٹیونج انہیر نوز وہ اپنے ناک میں بڑی خاص لہجے میں بولتی تھی پل سیملی مناسب انداز میں اور وہ فرانسیسی بہت خوب اور شاندار والدی تھی وہ مناجات بڑے لہن سے ناک میں شاہستری سے گاتی تھی اور وہ فرانسیسی بہت خوب اور شاندار بولتی تھی موسیسی گی انتاز میں بہت خوب وارڑی شنور موسیسی پر کرنگا اور اس کی تحرمی باری اچائی اور ایڈانت کے لئے اپنی اپنی اچھا کرک فارک اچھا باوی اپنی اچھا کرس رہا ہے اور اچھا اس خلافی اپنی اچھا کرک فارک اچھا باوی سٹریٹ فورڈ ایڈ بو سکول کے لہجے میں پر فرنچ اپ پاریس وازدہ انکھنوے کیونکہ پاریس کی فرنچ سے وہ یک سر بے خبر تھی وہ سٹریٹ فورڈ ایڈ بو سکول کے لہجے میں فرنچ ایسی بہت خوب اور شاندار بولتی تھی کیونکہ پاریس کے فرنچ سے وہ یک سر بے خبر تھی آفٹر دا سکول اپ سٹریٹ فورڈ ایڈ بو فر پاریسیان فرنچ وازدہ ان ناؤن ایشمیل وری ٹھاکڈ واسٹی ویڈ آلن شلید نو مورسل فورڈ ایڈ بو سپولے ایشمیل وری ٹھاکڈ واسٹی ویڈ آلن مزید یہ کہ کھانے کے آداب سے وہ خوب آگاہ تھی اور وہ اپنے مو سے کوئی نوالہ گرنے نہیں دیتی تھی مزید یہ کہ کھانے کے آداب سے وہ بخوبی واقف تھی اور اپنے مو سے کوئی نوالہ گرنے نہیں دیتی تھی ایشمیل ورہت واسٹی ویڈ آلن شلید نو مورسل فورڈ ایڈ بو سپولے نی بچھے ہر فنگرس ناہی وہ اپنی اونگلیاں دی بو تھی انہی ساؤس دی پھے اپنی چٹنی میں والکلوڈ شی کھاری امورسل انوالکھئی پھے وہ بہت اچھی طرح لکمہ لے سکتی تھی اور محتاج رہتی نہ ہی وہ چٹنی میں اپنی انگیاں دی بو تھی اور وہ بہت محتاج رہ کے اچھی طرح لکمہ لے سکتی تھی نہ رہت ہر فنگرس تیفلی انہی ساؤس ویڈ کھر شی ہندل امورسل انہی سکتی تھی ناہی سکتی تھی ناہی سکتی تھی ناہی سکتی تھی ان کو ٹھریزے واس سیٹ فل مچل ہیلیسٹ تیٹ نوڈ رو کہ کوئی بھی لکمہ نفلے پھون ہیل برسٹ اس کے سینے پر نہ گئے ان کو ٹھریزے واس سیٹ فل مچل ہیلیسٹ سلیکہ شعاری اس کے لئے لطف کا باعث تھا وہ محتاط رہتی کہ کوئی بھی لکمہ اس کے سینے پر نہ گئے سلیکہ شعاری اس کے لئے باعث سے لطف تھا سکتی تھی سکتی تھی ویپھرڈ شیسو کھلینے وہ اتنے ستھرے انداز میں ساف کر دی کہ اس کے پیالے میں کوئی سراغ دکھائی نہ دیتا وہ اپنے اوپر کے ہونڈ کو اتنے بہتر انداز میں ساف کر دی کہ اس پیالے میں کوئی سراغ دکھائی نہ دیتا ہر اپا لپ کسی پوک جگردی کہ داری کنیزا رائی ترونی ترون تیمیتی روید کنیزی، جتویر دانچی روید روید قویل روید کنیزی روید روید تکنیز روید روید افگری سے چکنائی کا جب وہ گونڈ بڑا کرتی وہ بڑی نپاسس سے کھایا کرتی تھی جب وہ چکنائی کا گونڈ بڑتی تو اس کے پیالے میں اس کا کوئی سراغ دکھائی نہ دیتا تھا وہ بڑی نفاسس سے کھانا کھایا کرتی تھی جب وہی نیگر کرتی بیگر می کاتی بیشویی جیشی ایک بیشت jeste چکی مزیر سیPower اور فور پیزانٹ اور آمی آوال افتار دس فورت ہسی مزاق کی آدھی آمی آوال شگفتہ فورت تبیر اور سکرولی شیواز افتار اور بلا شبہ وہ ہسی مزاق کی آدھی تھی اور بلا شبہ وہ ہسی مزاق کی آدھی بھی تھی بہت خوشگوہ اور شگفتہ مزاق کی آدھی تھی اور شوری شکرولی شاید حرین شوہ آدھی تھی اور امنی بہت باستیو مزاق کی آسکرین کانٹر فری سے نقل کرنا ستارلیچ پرشکوا اور وہ سخت جدوجہد کرتی تھی اور اپنے اتوار میں پرشکوا دکھائی دیتی تھی وہ شہانہ طور طریقے اختیار کرنے کی اور اپنے اتوار میں پرشکوا دکھائی دینے کی سخت جدوجہد کرتی تھی اور اپنے اپنے ایم تھی بیور و دیکھائی دینے کیا اور اپنے تو اپنے اپنے ایک بھی ایک بیوری بگیروں اور اپنے پرشکی بے مجموز اپنے اتوار میں تھی الگنیڈی کرنے کیا اور اپنے 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 اتوار میں پرشکوا دکھائی دیتی تھی اور تعظیم کے لائق سمجھے جانے کی لیکن اگر اس کی حسن اخلاق کی بات کی جائے تو ایجادا کی بات کی جائے تو ایجادا کی جائے تو سین سو چا رو شو و اب صورت سو چا رو شو و اب اگر شو اموز شا رو شو سخی پچوز حمدل وہ اتنی زیادہ سخی اور حمدرد تھی کہ وہ رونہ شروع کر دیتی اگر وہ کسی چوہے کو دیکھتی وہ اتنی زیادہ سخی اور حمدرد تھی کہ وہ اتنی زیادہ سخی اور حمدرد تھی کہ کوکت انتروجم international وراگ ہاتھ اس طلوع اگر وہ دیت اتنا بیش اتنا بیش اتنا بیش اتنا بیش اتنا بیش اتنا بیش کوکت انتروجمان تھی سکنجے میں پاسا ہوا اگر وہ دیت اتنا بیش نیز اتنا بیش پوش دیتی اگر وہ مرہ یا خون میں نہایا ہوا ہوتا اس کے پاس چھوٹے شکاری کتے بھی تھے جنہیں وہ خراغ دیتی تھی اگر وہ کسی چوہے کو شکنجے میں پھنسا ہوا ملدہ یا خون میں نہایا ہوا دیکھتی تو وہ رونا شروع کر دیتی اس کے پاس چھوٹے شکاری کتے بھی تھے جنہیں وہ خراغ دیتی تھی خود in a trap if it were dirt or bleeding she had some small hounds that she pet with rooster trash of milk and wasted breath برسو وقت شیئی ای فون اپنی مورد ریز ویسٹل بریز امدہ ترین روٹی سال شیدت سے ویسٹل بریز بنا ہوا گوشت اور ملک یا دود ویسٹل بریز اور امدہ ترین آٹے سے بنی ہوئی روٹی اس کے پاس شکاری کتے بھی تھے جنہیں وہ بنا ہوا گوشت دود یا امدہ ترین آٹے سے بنی ہوئی روٹی پھراک کے طور پر دیتی تھی برسو وائب شیئی اف اون اپ ہیم ورد ریز لیکن وہ شدر سے چلانے لگتی مالی اگر اس کا کوئی کتا مر جاتا بجوشتی دیتی بنا ہوا گوشتی دو مالی ہے ویسٹل ملک یا دیتی ویسٹل ملک یا دیتی سموچ ضرب لگانا سمارشے تیزی سے ارخمان سموچ ہے ویڈا یاروڈ سمارشے یا اگر کوئی اسے چھڑی کے ساتھ بڑی تیزی سے ضرب لگاتا اور آہ واسکانسیانس اور چینجر رہا رشے وہ سرابہ احساس اور نرم دل تھی یا اگر کوئی اسے چھڑی کے ساتھ بڑی تیزی سے ضرب لگاتا تو وہ چلانے لگتی یوں کہ وہ سرابہ احساس اور نرم دل تھی اور اگر اور افیاب ہم سموچ it with a stick człowie and all was failing and tender heart hit پلسیمالی ہر ویمپل پینچت واس ہر روز پیش سیر پیشنگ رائے از گلاس سیمالی موزوں پینچت شکندار ویمپل تیک ترہا کا سوٹی یا رشمی رومان پلسیمالی ہر ویمپل پینچت واس اس کے سر کے رومال میں موزوں انداز میں شکنیں ڈالی گئی تھی ہر نوز ٹھٹھیز اس کا ناکھ دلکش ہر این گرائے از گلاس اور اس کی آنکھیں شیشے جیسی خاکستری تھی اس کے سر کے رومال میں موزوں انداز میں شکنیں ڈالی گئی تھی اس کا ناکھ دلکش اور آنکھیں شیشے جیسی خاکستری تھی اس کا نظری مدید ڈالی گیا اس کا نظری خاکستری کتش بے touchdown AM میشه رو دلکش بے تو فکر verschiedene ڈالی اعیاد ڈالی گوزوں NEس حافظ اُڈالی گوز سا رو‣ esses أجاز geograph proportionalتاً فکر而ار؟ ہر موتفل سمال اس کا دہن چھوٹا اندر تو صافت ان ریس اور نرم سوک رنکہ تھا بر سکرلی شی ہارڈ اپیر فر حیس لیکن یکیناً اس کی پیشانی بہت خوبصورت تھی اس کا دہن چھوٹا نرم اور سرخی مائل تھا لیکن یکیناً اس کی پیشانی بہت خوبصورت تھی ہر موت بھر سمال اور دیو بھر سافت ان ریس بہت شوولی شیخ ری اپیر فر حیس شیخ ری اس بہت خوبصورت تھی وی موسیقی اس قرابه ب آجی اپیر فر روی سمال خواہ کیا اور ملائی اپیر فر حیس دیو بھر روی مانر اپیر خیال کرنے انڈر گروہ پستاکت مجھے یقین ہے یہ تقریباً نو انچ چوڑی تھی اور حررت لی شیو اس نوٹ انڈر گروہ اور یقین ان وہ پستاکت نہیں تھی مجھے یقین ہے کہ یہ تقریباً نو انچ چوڑی تھی اور وہ پستاکت نہیں تھی پستاکت نہیں تھی It was almost a spank drop I throw but exactly she was not underground پولپیچیز was he clogged as he was barbed اسمال کرال ابوش حرام شیوار clock لبادہ پولپیچیز was his clock as he was barbed اس کا لبادہ بہت صاف سکرہ تھا جیسے میں اس کے بارے میں باخبر تھا اور اسمال کرال ابوش حرام شیوار اپنے بازو کی گلد اس نے چھوٹے چھوٹے مرجان کے منکوں کا سیٹ پہنا ہوا تھا اس کا لبادہ بہت صاف ستھرا تھا اپنے بازو کی گلد اس نے چھوٹے چھوٹے مرجان کے منکوں کا سیٹ پہنا ہوا تھا very neat was her clock as i was aware a small crawl about her arm she bore a pair of bears garnered all with groene and their own hang a brooch of gold full chain جن کے بیچ میں سب زمان کے جوڑے ہوئے تھے اور یہ چمکدار سونے کا بروش بھی لٹکا ہوا تھا a set of beards adorned with green beards and their own hang a rose of gold full brides on week there was first reach a crown of and after above win she thamnia جس پر سب سے پہلے حرف اے کندہ تھا اور اس کے بعد لکھا ہوا تھا محبت پاتہ آلم on week there was first reach a crown of and after love conquers all another nun with her heart shame there was her chaplain and priestess tree another nun with her heart shame اس کے ہمراہ ایک اور رہبہ بھی تھی there was her chaplain جو اس کی سیکرٹری تھی and priestess tree اور اس کے علاوہ تین پادری بھی تھے اس کے ہمراہ ایک رہبہ بھی تھی جو اس کی سیکرٹری تھی اور اس کے علاوہ تین پادری بھی تھے she had an other nun with her who was her chaplain and tree priestess ڈی 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 ڈا ڈی 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 ڈی